پیارے بچوں آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت ہفتم جماعت ہفتم میں چھتوہ نظم ہے چاند اور تارے اس کا آج ہم پانچوہ حصہ پڑھیں گے ہیں پارٹ فیفت پارٹ فیفت میں ہے لفظیات کیا ہے یہاں پہ لفظیات لفظیات یعنی فلندہ بلائنگس واہ جمع جملوں میں استعمال کرنا اس طرح رہتا ہے یہاں پہ علیف ہے دیکھو علیف مندرجہ زائل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے یہاں پہ سہر ہے خمر ہے ستم ہے خدیم ہے شجر شب منزل پوشیدہ حجر فلق ایک بولتی میں باقی کے آپ لوگاں کرنا ہے یہاں پہ خمر ہے خمر یعنی چاند ہم تھک تھک کے کیا ہو گئے ہم چمک چمک کر تھک چکے ہیں اسی طرح یہاں پہ باقی کے آپ لوگاں جملے بنانا ہے بے ہے دیکھو زائل میں دیئے گئے الفاظ کے صحیح معنی منتخب کر کے دی گئی خوصین میں لکھئے یہاں پہ چند الفاظ کو دیا گیا ہے ایک الفاظ دیا اس کے تین آپشنز دیئے اس میں سے کون سا صحیح ہے اس کو خوصین میں لکھنا یعنی بریکٹ میں لکھنا اسی طرح پہلا ہے مدام مدام کے معنی ہمیشہ کبھی کبھی ایک ساتھ کیا ہے نا مدام کے معنی ہمیشہ اسی طرح بے تاپ کے معنی بے کر بے خرار بے زار کیا نا بے تاپ کے معنی بے خرار اسی طرح تیسرا اچھب کے معنی اونٹ ہے گھوڑا ہے ہاتھی ہے گھوڑا آنا تو بریکٹ میں کیا لکھنا اپنا خوصین میں کیا لکھنا خوصین میں تو بریکٹ ہے یہاں پہ کنفیز مت ہونا اچھب کے معنی گھوڑا اجلے ہے یہاں پہ الفاظ اس کے تین معنی زندگی موت بد مستی کیا نا جلے کے معنی موت آنا یہاں پہ اسی طرح پانچوہ تازیانہ کے معنی کوڑا علیل سبہ فرشتہ کیا نا تازیانہ کے معنی علیل سبہ اسی طرح دیکھو جیم بیٹھ ہیں یہاں پہ مندر جازل الفاظ کی واحد نظم سے تلاش کر کے لکھے یہاں پہ پورے تم لوگوں کو جمع دیا گیا یہاں پہ ایک الفاظ کی جمع دی گئی سنگولر پلورر ہے تنا اسی طرح یہاں پہ پورے جمع دیا گیا آپ لوگوں اس کی واحد لکھنا کہاں سے ڈھونکے نظم میں سے اسحر ہے اسحر ہے اسحر کے جد کیا ہوں واحد کیا ہوتی سہر دوسرا رسوم ہے تو کیا نا رسم اس کی واحد کیا نا رسم تیسرا فلاک ہے اس کی واحد کیا نا فلک اسی طرح اشیا ہے کیا نا شائر اسی طرح میں آپ لوگوں کو بولری لکھ لینا تین لکھائی باقی کیا بولتی لکھ لینا کافیوں میں میں جو جو بھی لکھ کوئی سوالات کے جوابات لفظیات زبان شناسی کمپل سری کافیوں میں ہے نا ہر سبق کے پیچھے سوالات کے جوابات مختصر طویل لفظیات خواہ کمپل سری ہے نا ہر سبق کے اسی طرح یہاں پہ پانچ میں دیکھو اشجار ہے اشجار کی واحد کیا ہوتی شجر کیا ہوتی یہاں پہ شجر اسی طرح چھٹوہ اسفار ہے اسفار کا کیا نا سفر ساتوہ اججار کیا نا ہجر آٹوہ منازل منزل کیا نا یہاں پہ آٹوہ میں منزل اسی طرح دال بیٹ میں دیکھو یہاں پہ نیچے دیئے گئے لفظوں سے مرقب الفاظ بنائیے مرقب الفاظ کسے کہتے پہلے وہ دیکھو مرقب الفاظ یعنی ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو جوڑنا ایک بڑا لفظ بنتا وہ بھی الفاظ ہی چھ رہتا جیسے چیخ ہے یہاں پہ پلس پکار تو چیخ پکار ایک الفاظ بنانا اس کو کیا بلتے ہیں مرقب الفاظ سمجھ میں آپ لوگوں کو چیخ الگ پکار الگ ہیں یہاں پہ دو چیخ پلس پکار تو یہاں پہ کیا لکھ رہے چیخ پکار ایک لفظ بن گا اس لئے اس کو مرقب الفاظ کہتے ہیں اسی طرح یہاں پہ کھیتی باڑی ایک کیا ہوگا مرقب الفاظ اسی طرح اس میں سے ڈھونکے لکھنا ہے تم نہ بڑھنا کے میں بوری لکھ لو کھیتی باڑی ایک مرقب کیڑے کہاں ہیں مکوڑے یہاں ہے دیکھو کیڑے کہاں ہیں کیڑے یہاں ہیں مکوڑے اسی طرح رونا دھونا اسی طرح خون پسینہ یہاں پہ دیکھو شور شرابہ خون پسینہ کہاں ہیں پسینہ یہاں پہ ہے کھانا پینہ موٹا جھوٹا کیا نا موٹا کیا ہے موٹ جھوٹ اسی طرح کیا یہاں پہ اُلٹھا سیدھا دیا گیا آپ لوگوں کو مرقب الفاظ آپ لوگوں کیا کرنا ہے اس میں سے جوڑ کے صحیح مرقب الفاظ کو بنانا ہے یہاں پہ چھتے ہو آپ لوگوں اس میں سے ڈھونکے بنانا ہے پورے اس میں دیئے گیا آپ لوگوں کو الگ الگ ڈھوننے کا نہیں ہے اسی طرح آج ہم اس حصے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اس کا اگلہ حصہ کل پڑیں گے